وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل صحیح اترام ہماری سورہ زمر جاری تھی اور سورہ زمر تئیسویں اور چوبیسویں پارے میں مشترک صورت ہے اس کی تقریباً اکتیس آیات تھرٹی ون آیات مبارکہ اس کی تئیسویں پارے میں ہیں اور بقیہ جو اس کی آیات ہیں وہ چوبیسویں پارے میں ہیں تو آج ان آیات سے ہمارے درس کا آغاز ہونے لگا ہے یہ چوبیسویں پارہ ہے لیکن سورہ زمر ہی چل رہی ہے کوئی دوست نیا ہو تو اس کے لیے اس کا ابتدائی تعارف یہ ہے کہ سورہ زمر مکی صورت ہے اور زمر کا معنی گروہ ہے اس کے اندر اہل ایمان اور منکرین حق دو گروہوں کا تذکرہ ہے کہ ان کا دنیا میں رہن سین کیسا ہوتا ہے اور ان دونوں گروہوں کا قیامت کے دن ٹھکانا کیا ہوگا جنت کی طرف کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا ان کے اچھے اور برے انجام کا تذکرہ ہے تو غالب تذکرے کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ زمر ہے اب جو آج کی آیاتیں مبارکہ ہیں یہ بڑی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور ان کے جو موضوعات ہیں وہ آٹھ نو آیات بنتی ہیں آج جہاں رکوع ختم ہوتا ہے تو ہر آیت کا ایک علاگی موضوع ہے مثلاً اللہ تبارک و تعالی کو ناماننا اور اللہ تبارک و تعالی کو مان کر اس کے آقام ناماننا یہ دونوں طرح کے لوگ اللہ کو پسند نہیں پہلی آیات مبارکہ کا مفہم یہ کہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی جھوٹا ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا یہ بھی ٹھیک نہیں لیکن قرآن نے کبھی مایوس نہیں کیا قرآن مجید نے اس کے ساتھ تصویر کا دوسرا رخ بھی پیش کیا ہے کہ جو قرآن کو اور صاحب قرآن کو قرآن کے نازل کرنے والے کو مانتا ہے اور اس کی ہر بات کو بھی مانتا ہے یہ لوگ پھر متقی ہیں اور پرہزگار ہیں یہ پہلی دو آیت مبارکہ کا مفہم ہے ان کا انجام بھی پھر ایسا ہی ہوگا جیسے انہوں نے دنیا میں اپنا نظریہ رکھا ہے اور آج کے درس کی آخری آیت ہوگی جہاں رکو مکمل ہوگا کہ ہم نے یہ جو کتاب لا ریب ہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے تو مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، آسمانی، کتابیں وہ آج چھوٹے چھوٹے کر کے سکیٹر لی آج کی پوری آیات مبارکہ میں آیت نمبر بتیسے لے کر آیت نمبر اکتالیس تک بیان کر دئیے گئے ہیں اور اگر ان الفاظ کے معانی دیکھیں تو آج کی آیات بڑی آسان آیات ہیں بعض عربی کے الفاظ مشکل ہوتے ہیں لیکن آج کی آیات بڑی آسان آیات ہیں آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ واضح ہو جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن ازلم یہ ایک سوالیہ اور انٹیروگیٹیو سنس ہے فمن ازلم فاکمان اپاس من کون ہے ازلم سب سے زیادہ ظالم کون زیادہ ظالم ہے من من کا معنی سے من کا معنی اس سے اس سے زیادہ ظالم کون ہے کازابہ علاللہ کازابہ جس نے جھوٹ بولا علاللہ ہے اللہ کے بارے میں جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا اللہ کے بارے میں جھوٹ کیا ہے کہ اللہ جس چیز پر قادر ہے اس کا انکار کر دیا جائے اور اللہ جس پر قادر نہیں ہے اس کی طرف اللہ کو منصوب کر دیا جائے قادر نہ ہونے سے مراد یہ کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دینا اور اللہ کے مدے مقابل اللہ کے شریک بنا دینا یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہیں اللہ ایک ہے اللہ کو ایک ماننا نہیں ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بانتا ہے وَقَزَّبَا پہلا لفظ ہے کازابا اور دوسرا ہے کززابا دونوں کے معنی میں فرق ہے ایک ہے اللہ پر جھوٹ بانتا ہے وَقَزَّبَا اور ایک ہے کہ وہ تقذیب کرتا ہے اور جھٹلاتا ہے بے صدقے اس سچائی کو اِز جا اہو جب اس کے پاس وہ آ جاتی ہے اور سر دنیا کی سب سے بڑی سچائی اللہ کا ہونا ہے اور چونکہ منکرین حق مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر جو اللہ کی قدرت ہے اس کے منکر تھے اس کو بھی بہت بڑی حقیقت کہا گیا یعنی انسان مر جائے تو یہ اس سے بڑی حقیقت کیا ہے اور اللہ ہے اس سے بڑی اور حقیقت کیا ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بانتا ہے اور تقذیب کرتا ہے اس سچ کی اِز جا اہو جب وہ اس کے پاس آ جاتا ہے پھر اس طرح کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے کیا لیسہ نہیں ہے اس طرح کے جو کافر ہیں اور منکرین حق ہیں کیا ان کا تھکانہ اب جہنم نہیں بنتا اللہ کے ہونے کے بعد اللہ کو جھٹلا رہے ہیں اللہ کی آقامات اور اللہ کی آثارٹی کو جھٹلا رہے ہیں ان کا تھکانہ پھر کیا دوزخ نہیں ہے اور اس کے برعکس تصویر کا دوسرا رخ اللہ پھر کوئی ایسا گروہ بھی ہے جس میں ہم شامل ہو جائیں فرمایا ہاں واللہ زی جا بس صدق واؤ کا مانا اور اللہ زی وہ ہستی وہ شخص جاہا جو لے کر آیا بس صدق کے سچائی کو جاہا کا مانا ہوتا ہے ویسے آنا لیکن جاہا کے بعد آپ امیجیٹلی دیکھ رہے ہیں کہ با ہے تو یہ جو باپرا پوزیشن ہے اس نے جاہا آنے کے معنی کو لانے کے معنی میں متعدی کر دی ہے واللہ زی جاہا بس صدق وہ ہستی جو اس سچ کو لے کر آئی وصدقہ بھی اور جن جنوں نے اس سچائی کی تصدیق کی یہی وہ لوگ ہیں جو پریدگار ہیں یعنی کون انبیاء و رسول خصوصا نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے اور خصوصا وہ ہستی ہیں جو صحابہ اکرام اور اہل بیت اتھار کہلاتی ہیں یہ لوگ متقی ہیں یہ نجات پانے والے ہیں اصل میں یہ تھا کہ مکہ کے لوگ ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے جو نبی پاک علیہ السلام کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے صحابہ اکرام ان کو اچھا بھی نہیں سمجھتے تھے کہ مالی لحاظ سے مستاقب نہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے اوپر اولین ایمان لانے والے لوگ آپ کے گھر کے اور جملہ صحابہ اکرام ان تمام کا تذکرہ کر کے ان کو اپریشیٹ کیا ہے یہ لوگ متقی ہیں اب دو گروہوں کا ذکر ہو گیا پہلا گروہ جہنمی ہے دوسرا گروہ جنتی ہے ان جنتیوں کا عالم کیا ہوگا لَهُمْ مَا يَشَاعُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ لَام کا معنیٰ کہ لیے ہم ان کے لیے ان کے لیے ہوگا مَا يَشَاعُونَ مَا جو کچھ بھی يَشَاعُونَ یہ چاہیں گے یہ جو يَشَاعَا ہے یہ فیلمزارے بن گیا اس ماضی سے جو شاعہ ہے جس کو ہم دو جگہ پہ بولتے ہیں انشاء اللہ اور مَا شَاعَاللہ کوئی اچھی چیز دیکھیں تو مَا شَاعَاللہ جو اللہ نے چاہا اور انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو تو شاعہ ماضی ہے یہ اس کا مضارے بن گیا انہیں ملے گا وہ جو وہ چاہیں گے عِنْدَ رَبِّهِمْ اپنے رب کے پاس جو وہ طلب کریں گے میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی یہ دیس میں مبارکہ بیان کی ہے ہماری دنیا میں جتنی مادود عقلے ہیں یہ ان باتوں کو نہیں سمجھتی ہیں لیکن ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے ایک جنتی اگر یہ طلب کرے گا کہ اس جنتی کے بیٹے مجھ سے زیادہ ہیں وہ خواہش ہی کرے گا تو اتنے ہی بیٹے اللہ تعالی اس کو وہیں عطا فرما دے ہماری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی لیکن جو رب اس دنیا میں ایک مام باپ کے ملاب سے نو مہینے کے بعد ایک بچہ پیدا کر دیتا ہے اور پھر وہ بچپن جوانی یہ سارا کچھ جو ذات کرتی ہے اور ہمارے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈالتی ہے وہی ذات وہاں پر بھی وہ کر لے گا یہ اس آیت کی ایک تفسیر ہے حدیث مبارکہ میں ان کے لیے وہی کچھ ہوگا ان کے رب کے پاس جو وہ جو چاہیں گے جو بھی چاہیں گے ان کے لیے وہاں جنت کے اندر ہوگا ذالک جزاء المخسنین ذالک یہی کچھ ہے جزاء سلہ المخسنین نیکو کاروں کا جو حسین کام کرنے والے ہیں اچھی فکر رکھنے والے ہیں وہ جو عارضو کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ دے دے گا لِيُقَفِّرَ اللَّهُ أَنْهُمْ أَسْوَى اللَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَخْسَنِلَّذِي قَانُوا يَعْمَلُونَ لِيُقَفِّرَ اللَّهُ تاکہ کفر کمانا دھام لینا بھی ہوتا ہے لٹرل میننگ اس کے چھپانا بھی ہے اور ڈھام لینا بھی ہے اور یہ جو کحسان ہے نا جی اس کو بعض عرب شائروں نے کافر کے لقب دیا کیونکہ کحسان کیا کرتا ہے بیج کو مٹی کے اندر چھپا دیتا ہے تو حق کو چھپا لینا اور اس کو تسلیم نہ کرنا یہ کفر ہے یہاں اپنے لغوی معنی میں ہے لِيُقَفِّرَ اللَّهُ تاکہ دھام لے اللہ تعالیٰ انہم ان سے اسوہ اللذی عاملو اسوہ برے ترین یہ اس میں تفضیل کا سیگاہ ہے سوہ سے اسوہ اللذی عاملو ان کے بدترین عامال کو جو انہوں نے کیے تاکہ اللہ تعالیٰ دھام لے وَيَجِذِيَّهُم اور عطا فرما دے انہیں عجرہم ان کے عجر بِأَخْسَنِ اللَّذِي قَانُوا يَعْمَلُون ان کے عجر کا وہ بہترین بدلہ اللذی قانُوا يَعْمَلُون جو وہ کیا کرتے تھے تو انسان معصوم نہیں ہے اہلِ سنت کے عقیدے میں انبیاءِ کرام کے علاوہ اس کائنات میں کوئی معصوم نہیں ہے اہلِ تشیعہ کا عقیدہ ہے کہ جو اہلِ بیتِ اتھار ہیں وہ معصوم ہیں لیکن اہلِ سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے اہلِ سنت کا یہ بھی موقف نہیں کہ وہ گناہگار ہیں اہلِ سنت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاؤں سے محفوظ رکھا ہے لیکن وہ معصوم صرف انبیاءِ کرام ہیں نہ اہلِ بیت ہیں نہ صحابہ ہیں نہ اولیاءِ کرام ہیں نہ قیامت تک کا کوئی اور فرد ہے اللہ نے جن کو گناہوں سے بچایا ہے وہ صرف انبیاءِ کرام علیہ السلام ہیں باقی معصوم کوئی نہیں ہے ہاں بہت سارے نیک لوگ ہیں ممکن ہے زندگی میں کبھی کس سے گناہ ہی نہ ہوا ہو ہمارا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں سیدے کائنات فاطمہ تزارہ بشمول تمام اولاد وہ ساری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر نیک ہیں لیکن معصوم صرف اہلِ سنت کے نزی کمبیاءِ کرام ہیں اب دنیا میں ایک بندہ رہت ہے اسے گناہ ہو جاتے ہیں وہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا یہی اس آیت کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ڈھانپ لے گا اور ان کے برے عمال کو ختم کر کے اچھے عمال کے بدلے ان کو جنت عطا فرما دے گا یہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تسلی دے رہا ہے تسلی کیا ہے معبوب آپ ان کو جنت میں جانے والے عمل بتا رہے ہیں کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ جنت میں چلے جاؤ گے میری رسالت کو مان لوگے جنت میں چلے جاؤ گے قرآن کو مان لو جنت میں چلے جاؤ گے انہیں پھر بھی کوئی احساس نہیں ہے تو یقیناً جب بندہ ایک اچھی بات بار بار کرتا ہے اور اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا تو بندہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے اللہ اپنے حبیب کریم کو تسلی دے رہے معبوب آپ کی ساری اچھی باتوں کے باوجود بھی اگر یہ رائے راست پہ نہیں آتے تو آپ کو اللہ کافی ہے اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے آپ نے اپنا کام کر دیا ہے اور تبلیغ و اشاعت اسلام کا جو حکم ہے وہ پورا کر دیا ہے علیس اللہ آکا مانا کیا لیسا نہیں ہے اللہ اللہ بے کافن کافی عبدہو اپنے بندے کو اے حبیب کیا اللہ آپ کو کافی نہیں ہے بس اللہ معبوب آپ کو کافی ہے آپ کو اس سے زیادہ بڑی تسلیم اور کوئی نہیں ہو سکتے یو خو فونکا بللزین من دونہی اور یہ جو نادان لوگ ہیں یہ ڈراتے ہیں آپ کو یو خو فونکا یہ ڈراتے ہیں کا آپ کو اے حبیب یہ آپ کو ڈراتے ہیں بللزین ان سے من دونہی جو اللہ کے علاوہ ہیں یعنی نبی پاک علیہ السلام جب مشرقین مکہ کو کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دیتے تو وہ کہتے ہاں ہاں ایسی بات نہ کریں ہمارے لات منات عزہ ہمارے بت یہ مقدس کی دیں یہ آپ کو بھی کھا جائیں جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو قوم نے کیا کہا کہ یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں ہم میلے پہ جا رہے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نہیں گئے اور ان بتوں کو جا پاش پاش کر دیا اور کولارا اپنا بڑے بت کے اس کندے کے اوپر لٹکا دیا تو یہ ان کی آجزی ظاہر ہو گئی وہ بھی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈراتے تھے حضور بھی جب دعوت اسلام دیتے تو اہل مکہ کہتے بھئی ایسا نہ کہیں ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہیں ورنہ بڑی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی یہاں اولادیں نہیں ہوگی یہاں فصلیں پیدا نہیں ہوگی بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے اللہ فرما رہے مابوب یہ نادان لوگ یخوی فونہ یہ خوف دلاتے ہیں کہا آپ کو باللہ زینہ ان سے من دونہ ہی جو اللہ کے علاوہ انہوں نے مابود بنا رکھے ہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ سارے گمراہ ہیں وَمَنْ يُدْ لِلَّهُ فَمَالَهُ مِنْ حَاد وَاوْ کَمَانَا اور من جسے یُدْ لِلْ گمراہ کر دے اللہ ہو اللہ فَمَالَهُ تو اس کے لئے پھر کوئی نہیں ہوتا من ہاد ہدایت دینے والا اس کو پھر ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا اور اس کے برعکس وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ اور وہ شخص جس کو ہدایت دے دے اللہ فَمَالَهُ مِنْ مُدِل اس کے لئے پھر کوئی نہیں ہوتا مُدِلْ گمراہ کرنے والا جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو پھر کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہوتا عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزِن زِن تِقَام ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں اللہ کو نہیں مانتے ہو جب آخرت میں اللہ کے پاس جاؤ گے پھر اللہ تعالیٰ تم سے بدلہ لے گا دنیا میں اس لئے تمہیں ساری وہ صلاحیتیں دی ہیں جو اس کی ذات کا عرفان جن سے تمہیں نصیب ہو سکتا ہے عقل دیا ہے آنکھیں دی ہیں اس کی قدرت دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے پرندوں کا چہ چہانا آبشاریں پوری کائنات جب یہ نہیں مانو گے تو اللہ پھر تم سے بدلہ ضرور لے گا آ کیا لیسا نہیں ہے اللہ ہو اللہ بے عزیزن غالب اور زنتقام انتقام لینے والا یہ زو زازی یہ قرآن میں جہاں بھی آئے ہیں ان کا معنی ہوتا ہے والا یہ اصل میں لفظ تھا زو انتقام انتقام والا یہ زی اس لئے بن گیا کہ یہ حالت جری میں آ رہا ہے تو زی انتقام بن گیا اب مشرقین کا ایک عقیدہ جس کی وضاعت کی جا رہی ہے ان آیات میں وہ یہ ہے کہ اللہ فرمارے معبوب یہ اتنے بے وقوف ہیں مشرقین کہ جب ان کی موت آنے لگتی ہے اور حقیقت کے انڈ پہ پہنچ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن جیسے باقی راستوں سے اللہ کو ماننا چاہیے ان راستوں سے یہ اللہ کو نہیں مانتے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ وَاوْكَ مَنَا اور لَئِنْ اَگَرْ سَأَلْتَهُمْ سَأَلْتَ اے حبیب آپ سوال کریں ہم ان سے مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَ مَنْ کس نے خلقہ پیدا کیا ہے السماوات آسمانوں کو وَالْأَرْدَ اور زمین کو یعنی حقیقت انسان کی زبان پہ آ جاتی ہے محبوب یہ غیر اللہ کو مانتے بھی رہیں ان کی نادانی کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ ان سے حقیقت پوچھیں زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے لَيَكُولُنَّ اللَّهُ لَام کا معنی بِلَا شُبَا يَكُولُنَّ یہ ضرور کہیں گے ان کو کس نے پیدا کیا ہے اللہ ان کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے تو پھر اللہ فرمارے محبوب ان سے ذرا پوچھیں کہ تمہاری نادانی کا عالم کیا ہے کہ پھر اللہ کے علاوہ باقیوں کو تم پوچھتے کیوں ہو باقیوں کو درمیان میں کیوں ٹھہراتے ہو کہ پہلے ان کی عبادت کرتے ہو پھر اللہ کی طرف آ جاتے ہو کُلْ اَفْرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللَّهُ بِدُرْرٍ حَلْهُنَّ كَاشِفَاتُ دُرْرِهِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَتٍ حَلْهُنَّ مُمْسِقَاتُ رَحْمَتِهِ محبوب ان کو ذرا کہہ دیں اَفْقُلْ اے حبیبہ فرما دیجئے اَفْرَأَيْتُمْ بلہ ذرا یہ تو بتاؤو تمہارا خیال کیا ہے مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا تَدْعُونَ جِن کی تم پوجا کرتے ہو مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر اِن ارادنی اگر میرے ساتھ اللہ ارادہ کر دے یہ اب چیلنج کیا جا رہا ہے مشرقین مکہ کو اے حبیب ان کو یہ بتا دیں کہ اگر میرے ساتھ ارادہ کر دے اللہ ہو اللہ بے دررن کسی تکلیف کا کسی پریشانی کا مسئیبت کا اگر میرے ساتھ اللہ ارادہ کر دے کہ مجھے کو تکلیف پہنچنی ہے تو حل ہنہ کاشفات و دررہی حل کیا ہنہ یہ جو معبود ہیں تمہارے کاشفات یہ کھولنے والے ہوں گے دور کرنے والے ہوں گے دررہی اس تکلیف کو اگر مجھے ہی اللہ کو تکلیف پہنچا دے تو کیا یہ معبود جو ہیں یہ اس تکلیف کو دور کرنے والے ہوں گے اور او ارادنی اگر ارادہ کر لے میرے ساتھ اللہ بے رحمت کسی رحمت کا کسی اچھے کام کا تو حل ہنہ تو کیا یہ جو معبودان باطل ہیں تمہارے جو تم نے شرک کے بڑے بڑے بطھ کھڑے کی ہوئے ہیں کیا یہ مومسکات یہ روک سکتے ہیں روکنے والے بن سکتے ہیں رحمت ہی اللہ کی رحمت کو یہ ان کا ایک مستاکم یقین انہیں دلائے جا رہا ہے اگر کوئی پریشانی آجائے تو اللہ کے علاوہ اس کو دور کوئی نہیں کر سکتا اگر کوئی اچھائی آجائے تو اس کو کائنات کی کو طاقت روک نہیں سکتی یہاں ایک بڑے مزے کی بات ہے اس آیت میں آپ نے پروناؤن دیکھے ہیں نا انگلیش میں جیسے تو فی میل کے لیے شی استعمال ہوتا ہے اور میل کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے یہاں قرآن مجید نے جو مشرقین مکہ کے بطھ ہیں ان کے لیے مونسکسی ہی استعمال کی ہیں یہاں پر لفظ آپ دیکھ رہے ہیں ان ارادنی اللہ ہو بدرن حل ہنہ کا شفات ہنہ جو ہے وہی جمع مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہوا ہما ہم ایہ ہما ہنہ تو اللہ تعالیٰ نے ان معبودوں کو جن کو مشرقین مکہ نے اپنا خدا بنا لیا ہے ان کو میل کے سی کے سے تعبیر نہیں کیا ان کو فی میل اور مونس کا ہے جن خداوں کی تمہیں باز کرتے ہو وہ بھی مونس ہیں اور تم بھی مرد کہلانے کے قابل نہیں ہو کہ تمہیں تو اللہ کی باز کرنی چاہیے جیسے ہم بھی کہہ دیتے ہیں یار مردوں کے کام ایسے نہیں ہوتے تم عورتوں کی طرح بیٹھ گئے اور رونے کے لیے تو انہیں کہا جا رہا ہے یہ جو پوجہ کرنے والے ہیں یہ بھی مرد کہلانے کے قابل نہیں ہیں اور جن کی پوجہ کی جا رہی ہے یہ بھی مرد کہلانے کے قابل نہیں ہیں کل اے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے حسبی اللہ مجھے کون کافی ہے اللہ کافی ہے بچپن میں جب ہم گرتے تھے تو ہماری مائیں ہمیں کیا کہتی تھی حسبی اللہ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی تب بھی بزرگ کیا کہتے تھے حسبی اللہ یہ وہی حسبی اللہ اللہ کافی ہے مجھے اللہ کافی ہے علیہی یتوکلو اسی کی اوپر پھروسہ کرتے ہیں المتوکلون توقل کرنے والے اللہ کی اوپر ہی توقل کرتے ہیں اے حبیب مکرم آپ ان کو بتا دیں کل فرما دیجئے یا قومیں اے میری قوم اے ملو تم عمل کیے جاؤ علیہ مکانت کم اپنی جگہ پر یعنی اب کفار مکہ کو اور مشرقین مکہ کو واضح پیغام دیا جا رہا ہے اگر تم توحید و رسالت کو مانتے نہیں ہو تم اپنے کام کیے جاؤ ہم اپنے کام کیے جاتے ہیں پتا چلے گا جب مریں گے کہ حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا کل اے حبیب آپ فرما دیجئے یا قومیں اے میری قوم اے ملو عمل کیے جاؤ علیہ مکانت کم اپنی جگہ پر اور انی عاملون میں بھی اپنا کام کرتا رہوں گا فصوفت علمون ان قریب پھر جان لیں گے کہ اچھا کون تھا اور برا کون تھا یہ اس سے مراد وہ عامل نہیں ہے کہ کوئی عامل قرآن اٹھا لائے عمل کرنے والا عملیات کرنے والا اور وہ کہے دیکھیں نا جی میرا ذکر بھی تو قرآن میں ہے نا انی عاملون یہ وہ عامل نہیں ہیں یہ وہ عامل ہیں جو عمل کرنے والے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی عامل کوئی ہاتھ دیکھنے والا کوئی نجومی کوئی قسمت کا حال بتانے والا اگر تمہیں بتائے اور تم اس پہ یقین کر لو تو تم نے اس کا انکار کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے اس لئے یقین کرنا کسی بھی پرچی پہ کسی ہاتھ کی لکیروں پہ کسی توتے والی پرچی پنجرے سے نکال کر اللہ رسول نے ان شکوک و شبات میں بندہ مومن کو مبتلا نہیں کی باقی عامل عمل کرنے والا نماز پڑھنے والا روزے رکھنے والا حاج کرنے والا کوئی اللہ رسول کا کلام پڑھ کے کسی کو پھونک مارنے والا وہ وہ عامل ہے جو اللہ کو پسند ہے نمازوں سے دوری اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور پروفیشنل بن جانا یہ وہ عامل ہے جس کو اللہ رسول کبھی پسند نہیں کرتے من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحلو علیہ عذاب مکیم من یاتیہ تم اپنے کام کرتے جاؤ میں اپنے کام کرتا جاتا ہوں پھر انقریب دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوگا من یاتیہ کہ کس پر آتا ہے عذاب ان عذاب یخزیہ جو عذاب اس کو رسوا کر دے گا ویحلو علیہ اور کون ہے کہ جس کی اوپر عذاب اترے گا مکیم دائمی اس کی اوپر عذاب اتر جائے گا پھر ہم دیکھیں گے کون رسوا ہو جائے گا اور کس کی اوپر جو ہے وہ دائمی عذاب اتر جائے گا آخری آیت آج کے رکوع کی مکی آیات میں سے کہ قرآن مجیر حضور نے نہیں بنائی یہ مسلمانوں کے نبی نے اپنے ہاتھ سے کتاب نہیں بنائی جیسے عیسائی بھی کہتے تھے یہودی بھی کہتے تھے اور کفار و مشرقین بھی کہتے تھے یہ تو پچھلے لوگوں کی کسے کہانی ہیں کیونکہ وہ اپنے بڑوں کو جانتے تھے مثلاً سر اہل مکہ کے سامنے اصحابِ کاف کا واقعہ مشہور تھا قرآن نے اس کو اوثینٹک کر کے بیان کر دیا تو لا محالہ اہل مکہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے بڑوں کی کہانی ہیں ہم ان کو نہیں مانتے تو قرآن کو کس سے کہانیاں کہنے والے ان کو جواب دیا جا رہا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ اے حبیبِ مُکرم اِنَّا اَنزَلْنَا بے شک ہم نے نازل فرمایا ہے عَلَيْكَ آپ کے اوپر الْكِتَابَ کِتَاب کو لِنَّا سے لوگوں کے لئے یہ کتابِ ہدایت لوگوں کے لئے ہے بِالحقِ اس کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے فَمَنِحْتَدَا فَلِنَفْسِهِ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بے نیازی بیان کی جا رہی ہے فَمَنِحْتَدَا جو ہدایت قبول کرتا ہے فَلِنَفْسِهِ اپنے لئے کرتا ہے اللہ رسول پہ کوئی احسان نہیں کرتا وَمَنْدَلَّا اور جو بہک جاتا ہے تو فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا تو وہ اس کا جو گمراہ ہونے کا نقصان ہے وہ بھی خود ہی اٹھاتا ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ یہ حضور کی تسلی کے لئے آخری جملہ کہہ دیا گیا اس رکوع میں مابوب جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنے لئے پاتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے اس کی گمراہی کا نقصان بھی اس کو ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ آپ پریشان نہ ہوں وَمَا أَنْتَ اور آپ نہیں ہیں عَلَيْهِمْ ان کے بِوَكِيلِ ذمہ دار آپ مابوب ان کے ذمہ دار نہیں ہیں آپ نے ان کو کہہ دیا اللہ ایک ہے بس آپ کا اتنا ہی فرض تھا آپ نے انہیں کہہ دیا میں اللہ کا رسول ہوں اتنا ہی کافی ہے مابوب آپ نے انہیں کہہ دیا قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اب یہ نہیں مانتے تو وما انتا علیہم بیوکیل آپ ذمہ دار نہیں ہیں پریشان نہ ہوں دل بڑا کریں اور یہ اللہ رسول کا کلمہ پہنچاتے رہیں انشاءاللہ یہ ایک شمع ایسی ہے جو جلے گی تو اس کے اردگرد پروانے آئیں گے ساری یہ صورت مکی ہے اور جب آخری آیت اتری تھی نا عرفہ کے دن اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام دینہ بھلا پتہ ہے اس شمع کے گرد کتنے پروانے اکٹھے ہو گئے تھے سوہ لاکھ سوہ لاکھ حضور کے صحابہ جان نصار کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے تھے یہ اسی تسلی کا نتیجہ تھا جو اللہ فرما رہے معبوب آپ یہ بوٹے لگاتے جائیں آپ یہ پنیری لگاتے جائیں اس کو پورا باغ بنانا میری ذمہ داری ہے اور پھر سوہ لاکھ کی تعداد میں آخری حضور کے خطبہ جت الودا میں وہ پوری پنیری پورا باغ بن گئی اور حضور نے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں کلمہ پہچا نہیں دیا تمام صحابہ یک زبان ہو کر کہنے لگے آپ نے کلمہ توحید پہچانے کا حبیب حق ادا کر دی وما انتا علیہم بیوکیل آپ ان بدبختوں کے معبوب ذمہ دار نہیں آپ نے پہچا دیا ہے بس اتنا ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قرآن مجید کا نور اور عرفان ہم سب کو نصیب فرمائے وما لئی اللہ البلا اللہ قرآن مجید کا نور